تو جنابی اس وقت ہم مجھوڑ ہیں گچھا مالا کہ نام اور شخصیت ساتھ 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 باج باج صاحب کے پاس مجھوڑ ہیں اس وقت تو جو ہی دوستوں کے پر اسے تاتھ بار جاتی ہے میرے کہاں سے بڑے دوست انتظار کر رہے تھے بلکہ اس ہی انتظار میں ہے کہ وہ کہ اس کا بزر شخصیت کے مطلب کے جانا جائے اور دیکھا جائے میں انٹریو کے آگاہ سی آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو یقین کریں آپ میں ایسے جو انٹریوز ہوتے ہیں کوئی سیو کیا کریں بلکہ لکھکے رکھیں انٹریسٹر بنائیں تانکہ آپ کے پاس ایک علم کا کسانہ وہ محفوظ ہو جائے بہت شکریہ دوستوں کے ریکنے کا جو اس وقت جو دو سو گتہ تعداد بار جائے گی تو پہلے تو مجھے بتائیں کہ آواز اور پچھر ٹھیک ہے کوالٹی ٹھیک ہے پھر ہم اپنے جو انٹریو کا بقاعدہ آزاز کریں گے بلکہ جناب میں نا آپ کو کسی قسم کے جو کمنٹس کا جواب نہیں دوں گا درانے انٹریو کیونکہ دوست بس صرف یہ بتائیں آپ کے آواز اور پچھر کوالٹی ٹھیک ہے کہ نہیں کیونکہ پچھلی دفعہ یہ مسئلہ ہوا تھا کہ ہم اپنے سمجھے کہ جو شمی یا جو ہماری زمانی سے اس میں انٹریو کر دیا تھا لیکن بہت میں بلکہ رشاہ صاحب ہم آپ کی جناب کی اذمن کے لئے لئے آزر رہی ہیں چلے میں خصوصی دور پر آپ گاہ سلام دے دیتا بلکہ سارے بھائیوں کا آرشد محمود صاحب صاحب آپ کو پیار ملے کر چاہتے ہیں یہ خیال ہے بڑے سلام دے گے ہم پیار ملتا ہوں بھی یہ بتائیں درہ آواز ٹھیک ہے آواز اور پچھر ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ دوست بتائیں ہاں جی کمیٹس کر لیں نا کہ آواز اور پچھر کوالٹی ٹھیک ہے ہم آغاز کرتے ہیں ہم میرے ساتھ مجھولے ساتھ ساتھ دردی پاجبہ بجرمانہ کے نامل شرط اور نامل ساتھ چاہے نا میرے ساتھ دردی پاجبہ کیا ہے تو نا اندر کر دے جی بجوار سیکھتے ہیں ہم کے ساتھ دردی پاجبہ چانسا میں درہ اندرہ ہوں اللہی کے لئے بھی تھا چیئے ہوں بڑے دوستوں نے مجھے گلہ کیا تھا کہ کیمرہ میں رکھیں یہ میرے بھائی ہیں ساتھ چانویں ایل صاحب یہ بڑے سید بندے ہیں بڑے کامل بندے ہیں جلدی سے ہی مسام سیکھتا ہے وہ ہی آپ کو اچھا پریڈ کا عرقے دکھائیں گے چھے کابل بندے ہیں پڑے دیکھیں یہ افتاد جی کے شگیردیں ہیں افتاد چاند مہر بھائی ہے اسے لئے بھی یہی کیمرہ پریڈ کر رہے تھے لیکن چلے کوئی غلطی انسان سے نہ چاہتے ہو جو ہو جاتی ہے آج ہم اپنے انٹرویو کا اغاز کرتے ہیں موجود ہے گوزنا بھائی کہ کابل شخصیت ہی ہے جی میں اپنا ٹیمرا بلکو ٹھیک ہو اکے ہو گیا جی چاند بھائی ہے جب تھوڑا فوکس کر کے نہ دیکھیں جب میں کروں گا تو وہ آپ سمجھ گئی ہوں گے پیٹے بھولی نے کینے مندل ذائق کر رہا ہے ہاں دی اوکے میری انتہائی نگارش یہی ہے میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں اس وقت جناب حاضر خدمت ہے گجرہ مالک کی نام اور شخصیت اور بے پناہ چاہی جانے والی شخصیت بے پناہ چاہی جانے والی شخصیت مجھے یقین نہیں تھا پہلی بات میں بڑا شکر لگا ہوں دوستوں جنہوں نے جناب استاد سمدن علی باجوا اور مجھے اتنے عزت دی وہ کس حوالے سے پھر میڈیا کے حوالے سے چند ہی دنوں میں جناب اور لاکھوں کی قدار میں ان کا محفت چانا گیا بلکہ دوستوں نے تو یہ ہی اس ساتھا کا اسرار کیا ہے یقین جانے گا میں آپ کو بڑی دلیل سے بات کر رہا ہوں کہ میرے کام درد ہو رہے ہیں جب جس دن کا محفت ان کا شائع کیا ہے وہ کس سوائے سے لوگوں کی کھالے سنسن کے بڑے ان کے شہنے والے بندے چاہے اور پاکستان کے مختلف شہروں سے اپنی پسندگی اس کا اظہار کیا ہے اور استاد جی سے اپنی محفت کے اظہار بھی کیا ہے دوستو ابھی یہ جو تین سیگمنٹ میں ہم انترویو کا آغاز کریں گے پھنے کبوتر پر بھی خوالے سے کیونکہ میں کال چاہیں گے کہ ہماری کال لمبی بھی جالا نہ ہو تین حوالے یہ ہیں کہ پہلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے پروگرام کا جو ہے وہ ہے کبوتر کی پہنچان دوسرا سیگمنٹ ہوگا کہ کبوتر جو پرواز کے معاملہ میں کہ کس طرح کبوتر کو اچھا ہو رائے جاتا ہے اس کے کیا معاملات ہیں چھوٹے رموزوں اقایت ہیں کبوتر پروگری میں ایسے کون سے پوائنٹس ہیں کیا چیزیں ہیں جن سے بندہ سیکھے کبوتر کو اڑا سکتا ہے یا کبوتر کو سمجھ سکتا ہے تیسرا ہمارا سیگمنٹ ہوگا بریڈنگ اگر تو چاہنے والے دوست ہم ہمارے ساتھ رہیں گے اور اس لائیو انٹریو کا یہ یقین کریں کہ یہ انٹریو ہے میرے خیال سے بڑی پسندیدگی کا رکار تو رہے گا وہ کس حوالے سے کیونکہ اس آج ہی بڑے موڑ میں نالجی شیئر کرنے کے حوالے سے وہ بڑے جذبات ہیں بلکہ بڑے خوش ہی وہ ہر موڑ میں ہیں ابھی میرے ان سے پہلے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے کہ شباس ہاں خوش کرتے ہیں اگر کا کسا انٹریو کیتا ہوئے اس سے حوالے رہا میں جناب کیمری تھا چاند صاحب ہوں جناب صادر علی باجوہ صاحب میں کیمری تھا رکھتا رہا ہوں یہ صادر علی باجوہ صاحب یہ صادر علی باجوہ صاحب جڑے چاہت آئے جڑے دوست دیکھ دیں پہے میں یقین کروں میں نے اسی پتا کہ ان لوگ دوست آئے ہیں اگر چاہت جارہت آئے ہیں اشباب تو اڑے دوستان یہ دوامان ہے صحیح کہ دوستان کھڑی دیں باز دیں کھڑی دیں پہے یہ صادر علی باجوہ تیری میری دوستانی کا بھی دیکھو تیرے باجوہ تے کھڑی دیں بیلکل بیخو جی اسی صادر علی باجوہ ملائے دیں اگر چاہت سر ہم دوستان نا سے ہے ابی رام کے ازاد صحابت صحابت دا منس دیں اچھا علم دیں خزانے لوکا تک پچانے میرے بگونا شہر دیں دی چھا انہیں نے کابل ساتھ دا اکرام نے میں جان دیا جان دے جرے میں جو عمر کر دیا دے انہیں کابل اسطاد نے گجران والے شہن پہلوانہ نے شہر کہا جان دے انہیں خود کے فیل میرے ترطیئے ساتھیں گجرہ مالے شہر دی کہ بڑے بڑے نامر حسید شخصیتہ نے انہیں جنم دیتا ایڈے دے نامر ساد ایڈے دے نامر بندے ایڈے دے کی کنے کے ایسے کارنا میں لوکہ نے کیتے ہیں سادھے شہر دے استادہ نے کہ میں اپنے لفظیں اچھ بیانی کر سکتا وہ قریدہ یہ کہ استاد محترم استاد سبتر رباجوہ صاحب تو بہتر دی پہچان دے حوالے نام میں محترم انہیں سوال پہلے کرنا استاد جیíllہ کنے کی بھٹر دے پہچان دے حوالے نامر کے قرید یہ کیا سی کر دے دیکھونا کبوتر دے پہچان دے پہچان دے کئی سی کرنے کا کبوتر دے پہچان دے پہچھے کی دے یہ سی کر دے دیکھونا توانو مرے خیال دے میں میں ستھی لندہ کرنا یہ کیا سبتر بندیاں نہیں فیشانے ہی توارے کو ہمیشہ کرتی ہوں کی نہیں تو چہرے ہونے و limbی کرکا کبوتر دا چہرہ اسی شخصیتہ آئنا دا vender یہاں کچھ مطلب دیندہ ہوئے کچھ سانو تسدہ ہوئے یہ مطلب تو عالی کی رہے گئے ہاں جی ایک گلہ ہے وئے ایک تیری گلہ بجائے کہ میں مجھے نہیں پہشان ہی تھی میرے کو گلتی ہے کیونکہ میں دوستان آخری نظرہ کری ہوئے کھینی میں تھیردی نظرہ بکھے میری ایک دوستانوں سے کام نہیں کی تھی لیکن کمتربادی گا سے میری ایک کام کرتی ہے ایک کمتربادی جائے کھروبا لیکن دے وہ کام کرتی ہے ہاں اس کی مطلب ہے سو کمتربادی گا چھاڑ دے میں بے کے تو انداز دیا گا ایک کمتربادی گا تیر کو کام دے گا یہ اسی پہشان ہی ہے نہیں یہ مالک تو عالی جو خاص کا سوشت رکھی ہے اے الحمدللہ میرے باوجد عالی کسی انہوں شوق نہیں میں بھی انہی مردہ ہو گیا میرے بیٹے بینے ہوتے دوتے آنا ہو گیا کسی انہوں کوئی شوق نہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی جہن ہی ہو دے میرے بیٹے تاہر میرے انداز کی دیتی ہے یہ اچھا جو سواری میں یہ سوار کارٹی میں باہر آیا نا میں ایک نام کے جدی اکراز ہی نا تو عالی کولا مالک نے تو انوے باہر گفت کیتا ہے کیوں دوستو جہن جو رکھنو سوارنا کوئی کہ علم دا خدا نہیں ہے یہ سمجھ دنے دس رس رکھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے جدہ دیکھنا لے دوستے میں چاہتا ہوں کہ اسی کبوتروں پھا رکھی ہیں تو عالی کلی پتی کہ اسی مہرا ہے تو مہرے دوستے ہیں کہ کبوتر مہرا اچھا نہیں چاہید ہے ہاں جی بے رکھا کبوتر ہے نا اسی اندازی گھر کر رہے ہیں دو نا یہ اندازی مہدی ہوئے یہ سواب بھئی سواب ہے تو بڑا تھگڑا جا کیتا ہے دیکھو نہیں میں عمر دے ایس ہی سیچا میں رکاوٹ نہیں جو میرے اندر ہی نا میرا ہاں دیکھو وہ میں ضرور بیان کروں گا نارضہ چہرہ رڑھا نا میں شرکت رکھنا ہی ایک آدمی مرد ہے اور ازام مردہ ہوں نا بلکم چوڑی ہوئے بازو وضیہ ہوں گردنی تو شروع مٹائی جوکوں جاکے سرائیدار ہوئے چہرہ وزندار ہوئے گھول ہوئے تک انہیں وضیہ ہی لگنا ہے یہ نارضی کو آل دی کیا رکھا ہے یہ نارضی کو آل دی کیا بانکا جوہاں جڑا ہوئے ساری دنیاں ملدی ہیں جرمینے کا حضارے سے سارے دنیاں نہیں بھی ملدی ہیں جدا ماضی کو آل دی ہو رہے چھے ماضیاں چھے میں اسی جگہ در لینا ہوں کہ ماضی ایک عورت ہے اور اے گاہ ہوتا ہوں گا یوں جنا لمبین ہوگا نزاکہ در نزاکہ در ازام ماضیاں گا رہا ہوں تو انہیں تاں ہی بدیاں لگ رہا ہے کبوتری باڑی گول ہوئے کبوتر کا سینہ چوڑا ہوئے میں میرا خیال ہے کہ بچے ماں پہ انہیں بدیاں لگ رہا ہے مقصد ہے کہ نارے پر دور ایک مردے وہ مردی لگنا چاہیے اگر وہ عورت ہے تو انہوں عورت لگنا چاہیے پرد کرو کہ کبوتر نے دوستوں کے مادیاں آنے تھے انہیں شکلوں شباہ ساری نرامرگی ہوں دی گئے کبوتر خیال ہے مادیاں 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 اگر کبوتر آجگا سکری کبوتر نے وہ پہنے گئے ایڈے کو مادیاں سکری رہا ہوں اسی دو سے دوسرہ اور مادیاں بنادیاں مادیاں اگر وہ مادیاں سکری 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 جانب کبوتر شباہ اگر وہ نرامرگی اگر بچے ہیں جو بپرد مسنجر یا اپوزیٹ ہونے ہیں مخالف ہونے ہیں میں نہیں ایک چیزوں کو سانتی کتا میری مخالف سے نہیں کوئی دوتھانتی اس طرح نے نارمادیاں ہیں انہوں نے شوق ہے میرا نہیں شوق میں اس سے جانمتا شوق نہیں یہ کہتا ہے کہ وہ غلط نہیں ہے میں نے غلط نہیں کہتا انہوں نے کہا غلط ہے انہوں نے کہا غلط ہے انہوں نے کہاں تو بھی قیتہ اللہ علیہ وسلم اس لئے میرا شوق ہے میں اس چیزوں کو بہتر سمجھنا ٹھیک مختصور ہے رائے اے ایک نار نار لگے مجھے تھے اپنے جنانیاں اگر کبوتر اب ہے تجھے کسی پڑھ کے بے گھو گئے مزا جنانیاں تیزے دنیا میں کبوتر کھلتا ہے بھانک جوان کبوتروں نے جو پتا لگے کبوتر کھلتا ہے مزا کے یارو کبوتر واہ پہچانے میں اکھ جی انسان جی آکھ جی پہچان کہ یارو کبوتر ہے میں کبوتر بے کرنے مادی اپنا آپ جیسے میں مادیاں کے یارو مادی بہا اپنی کردار بھی اپنے جسم میں پورا ہوتا ہے نہ رہو ہے مادی مادی ہوتا ہے خواب کسے نظر رہو ہے اس طرح اعظامہ نہیں کہا لائے لئے پھر سوال لمبے ہو جاندے ہیں اعظار جڑے نہیں جلے اچھے ہیں انہیں کام کر رہے ہیں تو جلے اعظار نقصدار ہیں مکمل نہیں کبوتا رہا اعظار چوٹے مکمل ہت کھلے جوڑاں چھوٹیاں دھییاں کجی کام نہیں کروں گے کھلے جوڑاں چھوٹیاں دھییاں کجی کبوتر کام نہیں کرے گے مالک کو کھائی دیں گے اعظار جیرے کبوتر پہنچاندے بے چھو میرا اگلا سوال ہے کہ پارے جیلا بات ہے اسی تجیر دیندے ہوگے پارے کبوتر اچھا نہیں چاہیدہ بریدنگ چیئے اوڑاندے ہوگے پارے کبوتر اچھا کبوتر پارے اچھا کر کے ہوئے تو انہوں اچھا رکے گا پارے کبوتر اچھا کر کے تار سے پچھے ہوگے بگلے وہ اندر ہوں دیئے بگلے اندر ہوں دیئے پارے اندر ہوں دیئے باہر ہی جانے چاہیدہ چاہیدہ وہ اڑکیاں نمک سے دے کہ جیدے بھوٹر نے انہوں نے پرانی تکی نفاس تو انہیں چاہیدہ ایک سوٹر سوٹر اگا سوٹر سوٹر اگا سوٹر سوٹر اگا سوٹر اگا سوٹر اگا سوٹر اگا سوٹر اگا سوٹر اگا اگر کوئی کیا چاہیدہ بھائی اپنے کبوتروں کو دیکھیں جو اچھا بھائی بھگر کوئی کھولیں گے اس طرح اس کا آخر بھگر 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 پارک بھگر کا برابر ہو کیونکہ کبوتر نے ایسے پرواز کرنی ہے ایسے نہیں کرنی ہے بھگر اس کی بھگر دوسرات برابر کا ہو فکر کبوتر میں سمجھتی ہوں اچھے پارک ملوکر ممکنہ تک کیونکہ جب تس کیا رہے بھگر پار کھولا جنے کبوتر پہلا پار کوندیزہ کھولا بھگر دا اندرا پہلا پار اندرا پہلا پارا اہمرا میرا دوسرا بلکل اوہ کبھول ترہا پھار منو اوہ پساندے میں سازی پھلی تشریح اس وقت نہ کرنے کا کیونکہ وہ پہلا پھر اس آدھی کہہ رہے ہیں اگر وہ تو انہیں ریکمینٹس آرہا ہے اچھا نہیں اب پوچھے ادھر کرے میں دوست کہہ رہے ہیں کہ آواز ڈبل آ رہی ہے اس وقت دیکھیں میری اگر آواز ہو ٹھیک ہے پھر ہم اپنا سوال کو آگے اپنے سیگمنٹ کو بڑھاتے ہیں اگر تو آواز سیکھ نہیں آرہی تو کوشی کرتے ہیں کہ ہم تھوڑی سیر اپنی آواز کو پیچر کو آرہی کو ٹھیک کرتے ہیں دوست پیدا کمنٹ کر کے بتائیں یہ دوستوں سار استاد سبتر باگر صاحب بتا رہے ہیں میرے خیال سے مجھے سمجھ نہیں آئی تو آپ کو کہاں سے آنی ہے وہ دس وقت نہیں وہ پہلا پار کہہ رہے ہیں بھگل کے حواظ سے بھگل کا جو پہلا پار نا مطلع کہ جو ہمارے کندے کا پار جیو ہیں داس کبوترے کا یہ دیکھے پا رہے ہیں ان میں سے یہ جو پہلا پار ہے نا اولین فسک فیدر جس کو بولتے ہیں فیدر جس کو بولتے ہیں پہلا پار وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھا ہونا چاہیے اندر کا پہلا پار جب پار پورا کھولیں آپ نے پار پہ سوال کیا ہے بھگل کا اس طرح کا پہلا پار پورا کھولیں آپ کو سب کو نظر آتے ہیں جب پہلا پورا کھولیں گے بھگل کا پار جسمان بارا پھلا برا برا ہو حردیدہ کی دارمدار ہے کبھوٹرہ رہے چھوٹرہ حردیدہ کیسے حوال ہے دارمدار کہہ رہے ہوں مجھے کہ تشیق کے لئے حردیدی کال کر رہے ہوں حردیدیاں تھی سمجھے مجھے چھوٹرہ بارڈی سٹکچرہ میں اندھے کی اڈی بھی اچھی ہے دوستو میں آپ کے لئے میں خود ادھر آئے ہوں کیمرہ میں نہیں کتاب کروں تو میں یہ نہیں ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ بعد وقت اتازی نے کس ہی کر رہی ہی در ہے کیونکہ اتنی کاوش کے بعد بھی ہم دوست کہیں کہ تھوڑا کمی یا کھتا ہی رہ گئی ہے تو ہمارا کرنے کا فائدہ کوئی نہیں جی استاج میں دیا رہا 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 ہم وہ سینے کی حدید جو ہوتی ہے تقریبا یہ ہم جانتے ہیں کبھوٹر شاہر دیکھو سینے کی جو سامنے کی حدید ہے نا جیسے ایک دیکھیں جو بہری جہاز ہے نا جب وہ سبر کرتے ہیں نا سمجھر میں وہ اوپر کی طرح ہوتا ہے اوپر جب کھڑا ہو اس کی ہٹی جو تو کھون ہے نا اوپر کی طرح اس آج تُس ہی کہہ رہے کہ جنجے اکثر در ایک مسال دی دی جانجے سارے شاہو کہ کشتی ہٹی ہو رہے اس ہی واضح سے بولتے ہیں کشتی ہٹی لیکن اس کی تشریح نہیں کرتے ہاں جی تُس ہی کہہ رہے کہ جنجے جہاد ہواد بیشی چھٹائی کر رہے بہری جہاد یہاں سارے شاہو جہاد ہی رہے شاہو جہاد ہی رہے جنانا موں جنانا عثمان ہی رہے بلکل کہ اوہ یہ ہٹی کٹائی رکھا ہے ایسا ہمانوں چراؤ کرتی ہو رہا ہے ہاں جی اس سے اتنا کبوت رہا ہے جو بھی ایک مماثلت کے زیادہ رہے تو دو سکنے کے کشتی ہٹی بل بہترین ہٹی تو ہٹی کی رہے ہوئے میرے گیارت کسی کو یہ بتانے میں سمجھ لیئے آرہی کہ کہ کشتی کو لیتے ہیں ملتر کی ہڈیجوں سامنے کی طرح نکیدوں اور اپر کی طرح ہوں نیچے ہی ہے اور سیدھے جوڑ کے برابر ہو چینہ اوپر ہو نیچے والا جو ہے نیچے والا ہڈی والا جو اسی ترم ہے وہ نیچے کی طرح ہوں تو اسی آئیڈیل ہڈی گیا سکتا ہے ہاں اسی کو کشتی ہڈی کہتے ہیں اس آج کی ہڈیجہ مضبوط تھی یا راز کی چھوٹیاں ہڈیان دے پوٹر اڑ دیں اسی کیا سکتے ہڈیجے کبوتر دے تاگت ہوں بھی یہ سینہ جو انسان دا چورا آنا یا پہلوان دا بہلا ہو اگر سینہ ہی وہ نہیں ہوتا آتے او کی لڑے کا کیسے نہ آنا دیکھو کوئی بھی اس دنے تکار لائے تکار لائے چھوٹی اڈی والے کبوتر نہیں کام کرتے زمیاں پرواز ہوئے کوئی ایک آج کسی کا کام کر گیا تو میرا اس کے ساتھ کوئی اقرار نہیں ہے کبوتر جائینا حدیث میں اس کے عذاب پوری ہونے چاہیے چھوٹی اڈی اتنا کام نہیں کرتی جتنی بڑھا کرے گی حدیث سخت تو جسم کے ساتھ حدیث سخت تو ملائم اور اگر محسوس کریں حدیث کو اس طرح وہ ٹی ایس کارزار ہو ٹھیک بوتر آگے کی طرف جاتا ہے یا اوپر کی طرف جاتا ہے اس کی حدیث طاقت میں ہوگی تو یہ وضاوہ وہ کاٹ کے اوپر چلے جاتے ٹھیک اس ساتھ جی سے دھومدہ کردار ہے دھومدہ کردار ہے دھومدہ کردار ہے کبوتر نے دھومدہ اپنی پھلا گئے اڈنا ہوئے دھومدہ کردار کبوتر ہے ٹھیک وہ کیسے طرح اپنی دھومدہ کردار ہے یہ کوئی کبوتر کی دھومدہ کردیں اڈے گا تو وہ ضرور لیکن اپنی دھومدہ کی نہیں دکھائے گا اپنی پرواز کی دھومدہ کی نہیں دکھا سکے گا تسی کیا ساتھ ہے کبوتر دھومدہ باقی بڑا عمل کردار ہے ہاں بیلکل اس سے کبوتر دھومدہ مضبوط نہیں ہے یہ مضبوط کچھیں ہوئی ہیں جتھوئے جسم اور دھوم شرون دیئے اور جگہ پوتر مضبوط تے ودنی ہوئے گی نا گھنڈ گیا رہے ہو جتھے کھنڈ ختم ہوں دیئے جس گھنڈ شرون دیئے اور جگہ سے خاصلہ جا رہنا اور کارٹنن چاہیئے تے اوزی دھوم ودنی ہوئی نہیں چاہیئے یعنی جسم تے جو اہرے اور ملائم اور ودنی ہوں وہ دھوم مضبوط ہے لچک دار کے ایسی مضبوط دنب دار یہ مضبوط نہیں جائے گی ہواہ کار جائے گی ایسی مضبوط نہیں جائے گی ایسی مضبوط نہیں جائے گی اس سے حوال دیکھو سوالوں سے دوسرے پاس رہے ہیں کہ اسی دنب دار کے کردار نہ لے رہے ہڑی رہے ہیں جوڑ دا کی کردار ہے ساڑے شوق دے بیسے جوڑ دیکھو مختلف استاد دا دینا جنہیں استاد دے ہر بانداز کوئی پسند کردہ کوئی مرگیاں جوڑ ہوں دے کئی دن کوئی شبنی اہم ہی ہونا چاہیے یہ تو ہاتھ شخصیت ہے تو اسی کنی کو احمیت دیں دے جوڑوں کو اتا دے گول جوڑ ہوئے نرم ہوئے کام نہیں کرے گا جوڑ دی شکل ایسرام چاہیے جوڑ دی شکل ایسرام چاہیے اب وہ جوڑ اینا کو کھولانا چاہیے ایک سوٹر جتے حدیق ختم دیئے کششی ہے ٹھیکنگ ہوں دے وہ دے پیشی رے جوڑ دے ضرمیان میں سمجھنا اے دو زیادہ بھاگ سلام نہیں ہوں چاہیے جا پونی ایسرام چاہیے یہ تو اڑا دین چیئے میں بھی اس کبوتروں ایڈا اچھا نہیں سمجھا جوڑ دے والد یہ مضبوطی جوڑ دی آنڈا بھی ماسلان کی اندہ مقصد ہے کہ جوڑ تے حدی یہ دے جنا فاصلہ کٹ ہوئے گا کبوتروں دے ہی مضبوط ہے ایڈی شکی نہیں ہوں کبوتر اگر پاردہ سہی لے نفصل نہ سہی لے جوڑ دا محض ہمیں خراب ہے انسی تو زیادہ جوڑ دا وہ اڈے گا تھکے گا ایڈی شکی نہیں رہے گا ایک کبوتر اچھائی تے پیچھے ایک مصبت پوائنٹ ہے کہ ایک کبوتر اپنا اچھا کردار پروازے سے نہیں کر ساکتے اگر ایک اخلا زیادہ ہوئے گیا تو کبوتر دے ایک کبوتر مقابلہ نہیں کا ساکتے دوبارہ وہ دیاری چیلی شکی نہیں ہوں استاذ اے ایڈیال کبوتر جو اے ائیڈیال نسل تو طور پر جوڑ ہی تیاربہ جی پیچی پری پھر دے دیکھو اچھائیوں گیاں ہیں کسور 16 رب میں سب ہی ایک اڑا کے بیچھنا ہوں تو سوال کیتا ہے میری اے ایڈیال تے مرے کے دوسر پر دیری میں ایڈیال کبوتر ہوں اپنی شیخانے کبوتر ہوں سمجھنا سب کبوتر مجارٹی سیاہ کوڑی کسوری کبوتر آئی نقصر جتھے لار پا رہا ہے نا کبوتر دی خوبصورت دیرے ویچے لوگ آنگرے ویہ رہتے لار پا رہا ہے جو میں سمجھنا ہے کالے سے سارے نکل دیئے نہیں آکھا کسے ایک آرہا آگی کبوتر دی پا رہتے ویچے مصاب آرہا ہے ہمیں کسی لار گی جے کہہ سکتے مقصد ہے کہ کبوتر لال گی کبوتر چاہتی ہے ایک جاندار کبوتری علامہ دے شیخ خان نے کبوتر کہہ رہا ہوں میرے خیال دینا وہ چھابدار اللہ کھین ہے یہ ہوں جو امبرتے ویجے آنگروں پردویاں کنڈا کا لال کرتے ہیں تو آرہی تیر پیچے وہ کبوتر زیادہ پسند دے وہ پسند دے میں میری کارڈیا کبوتر میں اسی کہیے کہ استاد اگر سب درباجو صاحب سے پسند دے آپ کبوتر رہتے ہیں تو شیخ خان نے کبوتر رہتے ہیں شیخ خان نے کبوتر رہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس ساریوں نے کوئی اسی کوائی دی جڑ ویجادتوں نے توڑا دے جو تلے ہوئے سب تو میری گلہ زہار رنگ ہوئے تے چنگانہ لگے زہار رنگ ہوئے چنگانہ لگے بالکل میں سرخی بیا دیوں کہ انسان دے گلہ نے سرخی ویداس دیئے کہ پندہ سید ماندے ہو دے اندر تاکر اے چنگانہ لگے چنگانہ لگے چنگانہ لگے چنگانہ لگے یہ کہاں سواج سے کہا ہے کہ بہترین کراس تواڑی تے جربے تے مطابق جڑا رہاں کبوتر دا نسلان دے بہت چنگانہ لگے کیونکہ تواڑی تے جربہ پورے پاکستان تو ہنچاؤ کی تنیا ہے ہر جگہ روسان جاگتے بوتر بھی دیکھے انہیں کیڑی ایسی نسل ہے جنہوں دوسری نسل دے نار کراس کیتا ہے جب بہترین تک تواڑی تے جربے تاکر اوڈ کلاہ چل دے رہنے ہیں ایک ہر انسان نے تجربے کیتے ہیں ادل تلکہ ہاتھ کے تجربے چل دے رہنے ہیں سا میرے تجربے لگال کیتے ہیں میرے تجربے ہی تیری چیز آئی ہیں اے ایسیو تو سننے آئے تھی سیاہ کوڑی کسوری کراس کرو تے اڑھاؤ بلکل میں اس جگہ سے آیا جسے میر میں محسوس کیتا سیاہ کوڑی کراس کرو تے ایک واقعی کسوری تے سیاہ کوڑی کراس ہونا چاہی دیا لیکن دومی نسل نہ تر رہ کرنے چاہی دیا دومی اگر ایک دونی نسل کوڑی کراس کرو پر بلکل کراس کرو کراس کرو تجربے آپ اگرد کراس کرو تو جا میں جلے تی ضرور کی تینے شیخ آنا جیلی دور ہو جانا رہی ہے نسلہ نے ایک ہوئی نسلہ پنیان سالتو چالدیاں رہی ہے سیار کو دیان سالتو چالدیاں رہی ہے نسلہ نے اوہی آجی تکر مجود ہے چنے نوی نسل نہیں ہے کوئی ہی آجی آجی چھے کسوری کبھوطر آئے نے تبدیلی چھے مجھانا دے اشرے تو بھار جنہیں سمجھ لو تیڑی کبھوطر وجودے چاہیں لے ڈابالے کبھوطر وجودے چاہیں لے اس سے پہلا گولڈن کمگری جات میں جڑا کراس پڑا سوال تھی کہ کراس کی رہنا چاہی ہے میرے تجربے جو میں جنہوں چھے کھانا ہے کہ تیڑی کبھوطر کراس کیچے رہا ایک نوی نسل بنی ہے کہ منفرد پروازہ نہ دیتی ہے اس سے بات موٹنیا رہا کراس گولڈن کراس کرو گے کری کرے ہمچہ موٹنیا رہا کراس گرے ہاں ایک تو موٹنیا سمجھ لوگوطر جرا خیلی ہو گولڈنیا ہمچہ مناس لاأ جنہوں ہمچہ اس سے کہہ سکنا ہے کہ ہمسہ م skulle جنہوں اور ہی ہیں گولڈن ہے مصلہ政府 ہمچہ ہم دلومانا ہم دلومین جس ہم پورے ہوں، عذاب پورے ہوں، کسی کراس کورا، الحمدللہ، اوڈن کے تک کار بھی ہوں گے۔ اسی ایوی استاجی کہا سکنا ہے کہ پہلی کار دے جوڑا لاندھے بھی کبوتر آج رہنا وہ کامی مکمل ہونا چاہید ہے۔ ہر کبوتر جوڑا لائک نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا، ہر کبوتر ہر کبوتری جو لائک نہیں ہوتا۔ بالکل، ایوی اکرا آج ہے؟ ایوی کراس پروازی نسل تاج تو انہوں دن دے بیچ ماملے چاہید ہے۔ ایسے بکل سی بریدن چاہ گئے، کراس، کامی اب کراس ہو، کوئی ایسا نسل دا آئیڈیا کبوتر جوڑا تو انہوں ناپو ہوتا ہو جنہیں، جنہیں اوڈوڑ کے تو انہوں اپنا جربیدہ کر لے ہیں، یا تسی سمجھو کہ فین ہوتا ہو گیا، یا یا راج تو میرا فان ہے کبوترانا فین ہو گیا، ایک ایسی کبوتر جوڑا تو اسی ایڈیل کبوتر ہو گیا، میں تو ایسا سوال نہیں سمجھتے، کوئی ایسا کبوتر جنہیں اپنی پرہارما سے دل جیتے لے ہوئے، انہیں تجربے تھے دراہاں، انہیں تجربے تھے، انہیں تجربے تھے، کوئی ہی ایسا کبوتر ہوئے گا، جو رکھے اندھا ایسا تو اسی آج بھی آرکاتے ہو، کہ واقعی ہو یہ کبوتر ہے، مالک نے کوئی ایسی قوالتی تکی سی، جنہیں میرا دل جیتے گیا، میرے کو ایک ویشی کبوتر سی، سارے انہوں چٹاک بوتران دیسان، جنہیں میرا دل جیتے آج چی، اس سے آلکوری کبوتر سی، وہ کتھے دل جیتے آج چی؟ جو میں چکی تو شعب کرنا ہے شروع سٹارت، میرا ویشی کبوتر جی، میں کتھ رکھنی دیا چی، انہیں میرا دل جیتے آج، دل دیو ای جتے نہیں، جنہیں منفرد کام کرنا، میرا شاہر جیتے ہیں پروازہ بھارا میں مک گئیں ہیں، وہ تو چار پانچو میں سے نکلے ہیں، وہ نہیں ملا دل جیتے ہیں، وہ بیشی کبوتر ہے، شاہر کو بھی کبوتر ہے، بیشی کبوتر ہے، ایسے جنہیں کلید دا بچہ بھی ہونے ہی اور دا جنہیں بڑھے ہوگئے ہیں، اسی اس آجی لیے آج کال دو دل، دل جتے ہیں، جنہیں رکھا دینا پرواز ہے، موتیاں کبوتر سے، بیشی، ٹھیک، بیشی کبوتر ہے، کیونکہ دوستو کافی کال لمبی ہو چکی، میرے خیال دے نال دے کبوتر دی پہچان دے والے نال، باہر بار دیکھوں نے سوال کافی کیتے ہیں اسی، کہ کال لمبی نہ ہو، ایک ٹین سیگمنٹ نہیں، پہلا تو ان میں کہا سی، اے پہچان دے والے نال، اگر کوئی گالرہ رہن دیئے، یا ہو سکتا ہے کہ میرے ذہنچ سوال نہ ہوں، تو اسی بیان کر دے ہو، کبوتر دی پہچان، کبوتر دی پہچان، جی لینے سب تے والاکان، کسی کٹی نسل دی پہچان کرنی چاندے، تیر سالیں، استادہ نالہ حضر تو، یہاں سال تا لگ رہی جنے، تے کبوتر دی پہچان، تے استادہ نے شکیدنوں دستی ہیں، یا رہے علیہ لے، اے موچیاں رہے، پہل جاندے استادہوں کبوتر بیکھیں، انتانا اپنے شکیدنوں بیان کریں، اے کمگر کبوتر ہی، اے شاہن ہے وہ، اپنے شکیدنوں دستن، اے یار کبوتر کمگر ہے، کمگر کبوتر کیوں نہ ہویا ہے، موٹنگا لیا کہ ہوں ہے، یہ کٹی نسل تلک رکھیں، اے پہچان جڑی گنا، استادہ نو اپنے شکیدنوں دستن چاہیدیں، کہ اے کبوتر جانتھ راوی، لالکھاندھ راوی، کانے چھٹے ہم تریا باشی، علیہ علا جی، وہ بے رکھا ہے، کوئی نہ اے دے جن افتادہ جڑی ہیں، سلام بے کی ہیں، انہوں اے پہچان دا، اپنے شکیدنوں منتقل کرنا چاہیدیں، اے کوئی آدمی جڑا ہے، پہچان دے بارے جی، میں جنہی پہچان رکھنا، جنہی میرے افتادنوں دستی ہیں، کوئی منو پچھنا چاہے، نمبر میرا سب کھولے، انو پچھے، پورے پرور دے نال دستانگا، اگر کوئی کسی افتاد، کسی نہیں دستانگا، میں آتا کریں، استاد جی، میں ایک چیز محسوس کی، تم سے بار بار ہاتھ ہوں گے، تو ہاتھیں جی، کوئی کھولتا دے پہچان ہے، مجھے، اوہ یار، آتھ میں سواد ای میرا بیاں سواد ای ہٹ کے کچھلے، تو بڑا پرک ہے میری چیز میں، آج میں نے بیاں ہاتھ بزل دے میں بیکھے ہیں بزل دے میں نہیں لیاں شاید کس نے بھی نہیں بسا ہاتھ کی کون بزل دے کس نہ بزل دے میں ہاتھ بزل دے میں بیکھے ہیں آج کل کچھ لوگ نہ لکینا سے بہت زیادہ ڈپینڈ کردی میں ہاتھ بدل دے میں کئے تطبیران بزل دے میں کئے تقدیاں بدل دے میں کئے کیوں میری عمر ابڑی صدی تو اکتے چلی گئی اسے تطبیران بدل دے میں کئے کئے تقدیاں بدل دے میں کئے ت خلق حسومت ہے کہ ہاتھ بدل دے میں کئے کرونا میں لوگوں نے لکینا بدل دیتی ہاں نے کرونا ہو گئے تو باہر ہی جا سکتے بلکل ساری جاری پانچدا سبھاری آتے تو ہی جائے ایسانی کا عزت لاؤنا ہے باہر جاوان آپ چلیئے لکینا بدل جانے اگر dlatego تھا کہ یہ اب سانی ساتر کیا ہے اجرا سے یہ اس لیے جواری آتے تو ملاد ہے ایسان اگر کی ایک transferiert ہے ساں آپ نے اس لیے تاکیا حای غادرت شرک سوید عشام کیا جم گیا اس کرتے ایسانی موتت جانے کا سادیا کہنند موڑے میں چنگیت روہ کریم اندرہاں اپیر وہ شیر ہوتھی آیا نا کے ہاتھ ہوگی لکیروں میں یہ ہے وہ چھوپا ہے موڑسی میں یار تم نہیں بولنا کیونکہ کچھ آدمی نا محسوس کرنا رہا ہے وہ کو نہیں کرنا دے ہوگا کنی لکیرہ سادے محترم میں نے ذاتی اپنے اپنے والدوں میں شیر دیتا ہی کس نے اپنی ذات سے لی لی لیتے موڑت کرنے شیر دی رہا ہم نے کسی ذات بات سے نہیں جی عوام بات سے ہم نے کسی نے سنے آئے کے اور دیلوں چھما لگا ہے ٹھیک ہے نہیں استاجی کہایا تا مقصہ دیکھ کے جدے میں اپنی گالوں تاکہ دو سو بھی سمجھا نا ایجی نے ساڑے دو سو ایک ہونہ ایک سو تہتر بندے نے ایک سو تہتر بندے رہندے نے پیس تیری نا شباب تمہاری بڑی چاہت نہیں استاجی تو آدھی چاہت رہا تھے میری آئی دی رہا دے ہیں کچھ میری چاہت ہے کچھ میری چاہت ہے بلکل میرے کے سب لوگوں کی چاہت ہوگی ہے اسی استاج یہ شوق انہوں کے لائے گا جانا ہے اسی کچھ پراپو گنڈے کچھ سیار صدر شوق پیار محبادہ جدو اچھے استادہ ان کے اچھا پیغام دین کے لوکہ انہوں یقین کرو مینو میرے کلو لفظ نہیں کہ میں تو آدھو بیان کر رہا کنے لوکہ انہوں نے تو آدھی چاہت ہے جو مینو کال کی تھی ہے کہ استاج یہ اڈی وڈی موتو پر شخصیت نے یہ چھپے سانا اچھا نام سنیاں تھی انہوں نے لیکن خیال آدھ انہوں نے بھی سنجانے تو آدھے بڑے شکر جدا رہے ہیں کہ سانیٹی وڈی شکسیت انہوں نے اچھے نفاظ موقع دیتا ہے اور پلیڈ فارم تو استاج یہ اچھے انسان ہمیشہ اچھے انسان ہمیشہ ہی کردار ادا کرتے ہیں شکر بھائی گل پتہ ہی کی میں ہوں محسوس کی تاکہ میں ہوں مرزہ اچھی بہنہ سے چاہتا ہے اے ایرہ میں میں چاہنا کہ اگر میں کچھ لفظ بول دینا کہ شکر بہتر ہو جائے تو میں کچھ ہی نہ بولا ہوں اگلا اس آجی سیگمنٹ کا لمبی ہو گئی ہے اگلا کبوتر جڑے پہچان دو حالرین جنساڑے حصے جدسا کرنا ہے ایک پرواز ہے والے نا تو اسی نوجوانہ دی رہنمائی کر رہی ہے بڑی دنیا نا تو سندہ سے بہت دیا سہا کے بہت دیا کسی ہوں نوجوانہ دی رہت کر رہو نا یہ ضرور میں اچھے لوگ میرا یقین ہے کہ جیس نے ایک لفظ بھی سیکھ لیا اس نے کچھ پا لیا تو میں کہنا کہ جیس نے ایک لفظ سیکھا وہ آپ کا استاد ہے پوری پوری کتاب لفظاں جائے گا انتے کو مندہ کو نہیں پر ایک لفظ لیت کرنا ہے اے استاد جیس اے بہت خوک بندے نہیں ہیں جیسے فرد کرو انہاں سب تر باج ہوں آج جانے ہیں اوہ دانے میں مطلق میں گالک کر رہا ہے عام عوام جیسے انہوں چاہاں بندے رہے ہیں دیکھنا ہوں میں ایک تلیم یافتہ بندہ ہوں شعبہ تدریز دی بیچ میں ایک ٹیچر ہوں میرا کام ہے بچیاں سکھانا میں نہیں بہت دیا کتھوں آیا کدا بچیاں میرا کام ہے علم دینا کوئی میری کسیشگردی نہیں کیتی پہلی کلاس ہولا ہے کہ اے میری کلاسیسا کو میرے مفتل ہستاد رہے ہیں اوہ ساری میرے قابل احترام تے میرے واجب الاحترام نے ایسی طریقہ میں کہہ رہا ہے کہ جنو ایک بندے نو فرد کرو ساتھ سب تر باج ہوا جدت سی ہوئی گالب بندہ اگر اپنے علم چر بچ لے آکے استعمال کرتا ہے کیوں تو انہاں دوامہ نہیں دائے گا انشاءاللہ میں دوامہ نہ مستق بھی یہاں سے میرے دوست دوامہ زندے نے میری زندگی جلی نے شوق دی پہترین گزردی کیوں تو میں خوش کی سمت استاد رہا آج تو سے میرے قابل آگئے تو میں آگے لیے پھول پھول کے گلنہ تو آڑے بھی چھوپر گیا میں آگے کہ میں ترے قابل آیاں سے چھڑا لانگا میں مکھتے کو رکا لانگا نہیں ساتھ جو پیار موبدین گلنہ نے پہچانہ سا کرنا پڑا کر بلا سو ہو بلا اسی کیسے پڑا کرنگا جس طرح رکھتا ہے پاکستان دے بھیجی ہیں تیڑا پڑا پڑے سارے استاد سبتر باجوا صاحب دے شکردی چاہے گا دیکھ لائیں کہ کی واقعی شخصیت دے کچھ جا دور ہے کہ لوکاں نہیں ہی ننو استعمال کر کے دے سرے را چھڑ دیتا ہے سادھا مقصر ہے استاد جی ایک اچھے پروٹوگول دینا انسان اچھے شخصیت دے اچھے استادم لے لی کرنا یہ نہیں سمجھو کہ میں تو آڑی کٹی اس ہی نہیں کر دا بیا یا میں تو آڑی آگے خوش آمد کرنا بیا تو اسی منو جان دے یہ کیونکہ کنے ارسے تو میں ایک شاہ ہوگئی خدمت گجرانتے کر رہا ہوں کہ کیوں میری ٹی سی کرنی ہے کہ چھوٹے پانجام کرو بلکل کہ کیوں کرنی ہے بلکہ اسی لیٹریچر چھابندی کچھ بیا کر دے تو میں انشاءاللہ پوری راہنمائی کرنگا اگر کوئی چاند ہے میں کسی نے کوئی دل سکنا میں بے لہوس دس آنگا بلکہ ساری دنگی روکے ہیں میں دس آنگا اے علم آٹھنا پہاں بلکہ ان میں عمر دے ہوئی سے آگیا تسی لوگ کہا اے علم ہے یہ اے علم ہے میں انشاءاللہ انہوں ضرور پہلا ہوں گا صرف طالب ہوں میرے ندیگ ہوں میں کارکار جا کے نہیں دے سکنا میرے دائرے چاہوں میرے نال ہوں دوسری چاہوں میں انشاءاللہ ضرور دس آنگا بے لہوس دس آنگا اگر کچھ آئے لیں اچھا جو سادے محترم ساڈہ جڑو دو ہون میں کارل کٹھنگا جڑے دوست دیکھ دے نے بے ایک سو ساتر بن دے نے ساڈہ نال یہ دوبارہ تھوڑی دیر بعد پھر ساڈہ نال دوبارہ ہون کیونکہ کارل کافی لمبی ہو گئی ہے دو سیگمنٹ نے ایک کہتے کبوتہ دی شبہ پرواز کبوتہ دی پرواز ہے جی کہڑے آسے راز ہیں کیونکہ پچھلا انٹرویو ساڈہ آواز ہی کمیج بہیا تو دوستانوں سمجھ نہیں سے آئی دو ہو گئی ہے کلنا تیسا جرہ سب تو اہم ساڈہ رہنا پروگرام ہوئے گا تھوڑی دیر بعد اسی جوڑا لاندہ فن جرہ مال کے کائناتے ہیں تو انہوں میرے خیال دے نا تو اسی گار گفٹیڈ ہو او دے دست آج میں سوال کریں گے بڑے آسان کنال دا ہے یہ سوال سمائن ہے یہاں پتا ہے تو کنے وزن بلکل ہوں کوئی سمجھے یا نہ سمجھے ساڈی میں دو سمجھ آسان آبیا دو سو تھوڑی سی بریک کے بعد آتے ہیں کافی کار لمبی ہو چکی ہے دو پروگرام ہم نے ابھی کرنا ہی ہے شعبہ پرواز اور جوڑا لگانے کا فن استاذ سفدرباجوا کی بیاد سے گجرامالا سے میں حضر خدمت اور میری آواز جو آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے اشفاق نظیر گجرامالا کے پلیٹ فارم سے دو سو کچھ ہی دیر بارہ حاضر ہوں گے ایک وقت اس کے بعد اسلام علیکم جیو